پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پاکستان کے تمام میڈیا گروپوں کی وجہ سے شرمندگی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ یہ میڈیا ہے جو مومبتیاں دکھا سکتا ہے یہ وہ میڈیا ہے جو پانچ لوگوں کو ناچتے ڈانس کرتے دکھا سکتا ہے لیکن اتنی بڑی تحریک اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حرمت پر نکلے ہوئے لوگوں کو نہیں دکھاتا لیکن اللہ کا فضل ہے اور آپ کی دعا ہے کہ ہم یہ جورت کر رہے ہیں آپ کو سلام ہم پیش کرتے ہیں کہ آپ وہاں اسے پیٹھے ہوئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے مطالبات تو آئے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ سنائے ہیں انہوں نے کوئی آپ سے آپ مذاکرات بھی کیے ہیں وہ آپ کیا انہوں نے پریس کانفر بھی کی ہے کہ آپ کے مطالبات ہم تسلیم نہیں کر سکتے کیا بات ہوئی یہی ہے کہ وہ پہتے عزائد عامد کا والا مسئلہ چھوڑ دو پھر چلے جاؤ تو پھر ہم کرنے یہاں کے آئے تھے جسائے عامد کو چھوڑ دے سب سے بڑا مجرم یہی ہے اور سب سے بڑا ڈاکو یہی ہے اس کو اٹائیں گے تو پھر آگے پاک سلے گی اللہمہ صاحب ایک اور بات ہے کہ آج جو سوائے کوٹ نے فیصلہ کیا ہے اس سوائے کے اندر آئے کوٹ نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی جس وقت انہوں نے اپنے بندے کو اپنا ناہل وزیراعظم کو صدر بنانا ہوتا ہے تو ایک گھنٹے کے اندر پاس ہو جاتی ہے یہ ابھی تک کوشش کر رہے ہیں اور انہیں آج سسپینڈ کی ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو نیت میں فطور نہیں لگتا اس معاملے میں یہ بہت بڑے ظالم ہے جی یہ بہت بڑے پرانا ان کا منصوبہ تھا اللہ رب العالمین نے اپنے معہوب کے حلاموں کو بروقت بیدار کر دیا ورنہ یہ امت مسلمہ کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے اور انشاءاللہ ان کی تباہی بہت قریب ہے اور ختم نبوت پر پر عدی بغیر ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے آپ لوگ کب تک بیٹھیں گے اسلام آج میں اللہ رب صاحب جی بیٹھے ہم بیٹھے ہیں جناب کب تک جی جب تک زائد آمد نہیں اٹھتا اللہ رب صاحب جی بتائیے گا کہ ایک دوبارہ میں چاہتا ہوں کہ اس ٹی وی کے ذریعے سے مجھے میرے لیے بھی ایک کارکھار ہو جائے آپ اپنے پورے مطالبہ تک سنا دیں گے کیونکہ داری بات ہے آپ پاکستان کے تمام چینلز نے آپ کا بائی کارٹ کیا ہوا ہے اور مجھے بہت شرمندگی ہے اس کے اوپر جناب سب سے بڑا باقی مطالبہ ہمارے جو نا وہ پس پشت چلے گئے سب سے بڑا مطالبہ آپ یہی ہے کہ ختم نبوت پر جو حملہ ہوا اس کے تمام جتنے بھی چہرے ہیں سالسی ہیں ڈاکو ہیں ان کو بے نکاب کیا جائے اور ان کا سرغنہ جو ہے وہ زیاد آمد ہے جب یہ اٹے گا تو بتائیں جانا یہ کہتا ہے میں نہیں ہوں تو پھر بتائیں کون ہے پیچھے اس کے نہیں وہ تو اس نے سنے سکن کو ڈرائیو ہے کہ اگر مجھے پکڑا تو میں سب کو کھول دوں گا تو ٹھیک ہے وہ کھولے فرما خود جو ہے وہ رسول اللہ کے دین کا حضور کی امت کا مجرم بن کے قوم کے سامنے بیٹھے پھر ظالم اچھا علامہ صاحب ایک اور بات ہے آج ہائی کورٹ نے ان سے وہ ریپورٹ بھی مانگیا زفر الحق صاحب والی لیکن یہ دو جو وزیر ہیں طلال چوزری انہوں نے کہا ہے ابھی تو ریپورٹ بن رہی ہے بہت 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 انہوں نے رابطہ کیا ہے زفر الحق پارٹی نے انشاءاللہ جب بات ہوگی تو پھر آپ کو بتائیں گے ہم نے ان کو کیا کہا اور یہ کیا کہتے ہیں جی جی بہت بہت شکریہ علامہ خاتم صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور ہمارے لئے بھی اس دعا کیجئے گا آپ جہاد کے اندر چریک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو قبول و منظور فرمائے بہت شکریہ جناب علامہ خاتم